اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا ہم اکمالی کل خدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات مستلسل گفتگو ہو رہی ہے اور سورہ بقرہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے جید علماء سے ہم سیکھ رہے ہیں منزل لذی یقرد اللہ قردن حسنہ سے بات چلی وہاں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرد حسن دے ہم نے سیکھا قرد حسن کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوا اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے مسلسل تین چار پروگرام اس پر ہو چکے ہیں اور مسلسل ہم بات کریں گے اختصار سے اس کا ایک جائزہ ہم لے لیتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو چکی ہے ہماری اور آج ہم کون سا موضوع شروع کریں گے آج کا موضوع تو ہوگا علم اور جسم لیکن کیا گفتگو ہو چکی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو اس وقت کے نبی ہیں بنی اسرائیل کے جن کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام ان کے پاس بنی اسرائیل کے سبدار آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امالقہ سے جنگ کریں اور یہ جنگ ہوگی فی سبیل اللہ حضرت شمویل علیہ السلام ان کی دفسیات سے واقف انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا تم واقعی تم لڑنا چاہتے ہو تم جنگ کرنا چاہتے ہو ہاں ہم کیوں نہیں لڑیں گے انہوں نے ہمارے زمینوں پر قبضہ کیا انہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا یا قید کر دیا ہم آپ سے بادہ کرتے ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اب تم چاہتے کیا ہو انہوں نے کہا ہم پر ایک کمانڈر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے اور ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے کیونکہ آپ ضعیف ہو گئے ہیں یہ ان میں سے کچھ باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور کچھ تفاصیل وغیرہ میں اور کچھ جو بکس لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں یہ ہیں تو حضرت شمویل علیہ السلام نے پھر یہ کیا کہ ایک نوجوان جو تیس سال جس کے عمر تعلق اس کا بن یمین قبیلے سے جو ایک چھوٹا قبیلہ اور مالی حیثیت اس قبیلے کی بہت کم تعلوت کو بنایا سربرا کمانڈر تو ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ نے کسے بنا دیا حق تو ہمارا تھا ہم میں سے کسی کا کیونکہ ہمارے پاس عددی اکثریت ہے اور ہم مالی طور پر ان سے زیادہ مستاقم ہیں تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا مال اور عدری اکثریت بڑا قبیلہ اس کی اہمیت دین میں نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک نہیں خوبیاں ہونی چاہیے اب یہاں سے جو بات شروع ہوگی اور آج جو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سنتالیس کا جو آخر حصہ ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے یہ اب بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے یہ بتا رہے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام کہ کیا خوبیاں ان میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے دوسری بات یہ کہ ان کے پاس دماغی صلاحیت بھی ہے علم ہے ان کے پاس جسم ہے ایک قوت ہے خواتین و حضرات یہ علم سے مراد کیا ہے جسم سے مراد کیا ہے یہاں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے بات مکمل ہو گئی تو پھر ہم اگلی اگلا حصہ جو اس آہت کا ہے کہ اللہ کو اختیار ہے جس کو چاہے اسے اقتدار دے دے اسے حکومت دے دے اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی خواتین و حضرات کراچی میں تشریف فرما ہیں مولانا محمد اسدھانوی صاحب خواتین و حضرات سب آپ سے واقف امتاز عالم دین فیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور خواتین و حضرات اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن آسیم صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی میں عربی عدد اور حدیث آپ کے خاص موضوعات فرگام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ آیت نمبر 247 کا آخری حصہ جس پر آج ہم بات کریں گے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَتَ وزاده بسطاً في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی بست رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے صدق اللہ العظیم خواتین حضرات اس سے پہلے کے سوال رکھیں ہم مولانا آسد تھانوی صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کوئی اس کے حوالے سے کہ تاہرہ کس ام المومنین کا لقب تھا درست جواب حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کے سوال نوٹ فرمالی جئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا تین آپشنز ابوہ طائف یا مدینہ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009-221-343-00980 اور 981 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 خواتین و حضرات مولانا محمد اصد تھانوی ساتھ پی طرف چلتے ہیں مولانا یہ جو آیات چل رہی ہیں مسلسل ایک بہت اہم موضوع چلا کہ صحاب عددی اکثریت اہم نہیں ہوتی مال اہم نہیں ہوتا اللہ تعالی منتخب کرتا ہے یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ان اللہ استفا ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی زیر بحث آیات میں حضرت شموین یا مفسرین شمعون بن عام لکھا ہے علیہ الصلاة والسلام اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے تقریباً ایک ہزار برس کے بعد کا زمانہ ہے اور یہ اس کا تذکرہ جیسے قرآن پاک میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ کتاب مقدس میں بھی موجود ہیں اب یہاں آیت میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ استفا علیکم ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستتن فعلین و الجسم قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے ان اللہ استفا آدم و نوحم و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین علماء نے لکھا کہ ویسے تو ہر چیز ہی اللہ جل جلالو کے منشاہ اور اللہ جل جلالو کے حکم سے ہوتی ہے جیسے قرآن میں ہے کہ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ کہ درخت کا ایک پتہ بھی اللہ جل جلالو کے علم اور ان کے حکم کے بغیر درخت سے نیچے نہیں گرتا تو یہاں ان اللہ استفاہو علیکم کہ اللہ جل جلالو نے منتخب کیا تعلوت کو ان کی بادشاہت کے لئے تو معلوم ہوا کہ بادشاہت جو ہے وہ بھی اللہ جل جلالو کی طرف سے منتخب کردائے جیسے قرآن پاک میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءُ وَتَنزِوِ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْتَشَاءُ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ دفعتاً چند منٹوں پہلے جو بادشاہ تھا یا صدر تھا یا وزیر آدم ہوتا وہ چند سیکنڈوں کے بعد باقی نہیں رہتا اور ایک ایسا آدمی جس کا بادشاہ بننے کا یا وزیر آدم یا صدر بننے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ صدر یا وزیر آدم یا بادشاہ بن جاتا ہے تو قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ اللَّهَ جَلَّهَ جَلَا اور قرآن پاک میں ایک اور دیکھا اٹھارویں پارے میں بھی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ تَوَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوْفِمْ أَمْنَا یہ پوری آیت ہے سورہ نور سورہ نور میں اللہ تعالی نے کہ اللہ جللہ جلالہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اہل ایمان ہوں گے ہم استخلاف فی الارض یعنی مملکت زمین میں ان کو عطا فرمائیں گے علماء نے لکھا ہے اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کے اندر کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیاتِ طیبہ کے اندر عرب کا یہ پورا علاقہ یہ بہرین کا علاقہ یہ یمن کا علاقہ مسلمانوں کی مملکت اللہ جللہ جلالہ نے بنا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافہ تک پہنچتے پہنچتے دو بڑی ورلڈ پاورز تھی کسرا کی اور قیسر کی عادی دنیا پر قیسر حکومت کرتا تھا عادی دنیا پر کسرا وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں کے قدموں کے اوپر آ کر زیر ہو گئی یعنی اس آیت کی تفصیل کے اندر یہ بات بیان کی گئی اب یہ فرماتے ہیں اللہ جللہ جلالہ نے تعلوت کو تمہارے لئے بہتشت بارچاہ کے مقرر کیا اچھا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو مالدار بھی نہیں ہے اور ان کا تو قبیلہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس بہت نہیں ہے تو نبی نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان کو علم اور جسم یعنی جسامت قوت طاقت یعنی عقل علم طاقت ساری چیزیں حطا فرمائی ہیں جو بادشاہت کے لئے ضروری ہیں کون سا علم دیا تھا اب میں عرض کرتا ہوں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْتَكُمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو وہ علم اتا فرمایا جو تمہارے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے تم امی تھے کسی کے سامنے زانوئے تلمستہ نہیں کیا تھا تو معلوم اللہ جلل جلالو کا ایک مخصوص طریقہ علم اتا فرمانے کا اپنے مخصوص بندوں کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے مخصوص بندے یہاں یہ بادشاہ ہیں نبی نہیں ہیں ٹھیک لیکن اِنَّ اللَّهَ اصطَفَاهُ عَلَيْكُمْ اللہ کا چنیدہ ہے ٹھیک تو اللہ تعالی نے اس کو علم اتا فرمایا وہ اس میں وہ علم بھی ہو سکتا ہے جو ایک انسان کو مملکت چلانے کے لئے سبحان اللہ اور وہ علم جو اس کو جو اس کو جنگ کرنے کے لئے کمانڈرین چیف بننے کے لئے اور اس کے اس کے مختلف پہترے اس کے لئے تو وہ سارا علم اللہ تعالی نے اتا فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عبادت ارز کروں کہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور انبیاء اکرام علیہ الصلاة والتسلیم کا مطالعہ کریں جو سب سے مخلوق اعلی تلین لوگ ہیں تو حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو جب پیدا کیا جا رہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا لیکن وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلْ لَهَا اللہ جلل دلالونہ جب علم سے متصف کر دیا تو وہی مسجود ملائک بن گئے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کی خوبصورتی مشہور ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَا کہ وہی اس تمام خوبصورتی کے باودود ان کو چند دراہیم کا عباد بازار مصر میں بیج دیا گیا لیکن قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتِنَا حُکْمًا وَعِلْمًا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ جللہ جللہ نے علم سے متصف کر دیا اب جب علم سے متصف ہوئے تو وہی یوسف جو چند سکھوں میں بیٹے جا رہے تھے تو فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِّينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ تو وزیرِ خزانہ بنتے ہیں مصر کے اور بادشاہ بنتے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے میں دو خونی ہیں خاص طور پر وہ یہ کہ انہی حفیظون علیم کہ میں حفیظ بھی ہوں خزانوں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علیم بھی ہوں متصف بھی علم بھی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ دعوت علیہ السلام کا کہ جن کو ایسی بادشاہات کہتے ہیں دنیا میں چار بادشاہ پوری دنیا کے گدرے دو مسلمان دو غیر مسلم ان میں سے ایک سلمان ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے ہیں سب اچھا ایک مہینے کی مصافت ایک وقت میں طے کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجہ خصوصیت نہیں بیان کیا لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ ہم نے دعوت کو اور سلمان کو علم سے متصف کیا تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں آپ کو گلوا سکتا ہوں اور یہ تمام انبیاء ہیں تعلوت غیر نبی لیکن ہم ذرا دو شاید سے بات کرتے ہیں میں ایک منٹ اپنی بات حتم کروں اسی طرح جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں کے سردار ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں فرمایا کہ اے نبی ہم نے تمہارے اوپر کتاب بھی نازل کی اور حکمت یعنی حدیث کے علوم بھی نازل کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ اور ہم نے تم کو وہ علم سکھایا اس علم سے متصف کیا جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے ہیں سبحان اللہ اس تفصیل سے میں نے یہ بات اس لیے آجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بستتاً فی العلم والجسم یعنی ان کو وہ علم عطا فرما دیا گیا جس علم کو ان کو بحیثیت بادشاہ کے بحیثیت کمانڈر انچیف کے بحیثیت اپنی مملکت چلانے کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑاکسہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو اس میں کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں لیکن آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر حضر شمویل علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں ان سے کہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے غریب خاندان کا فرد ہے قبیلہ بھی چھوٹا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا چنیرہ شخص ہے یہ جس کا نام تعلوت ہے قوی حیکل ہے بہت لمبا تڑنگ آدمی ہے یہ اور اتنا لمبا ہے کہ لوگ اس کے کاندھو تک بھی نہیں پہنچتے تو یہاں پر یہ جو زادہو بستتن فی العلم والجسم کی جو بات ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں بستتن پر کچھ بات آپ فرمائیے کہ کیوں رکھا گیا ہے یہاں پر یہ اور علم سے مراد کیا ہے العلم و مخافت اللہ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم تھانوی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی مختلف آیات کو بنیاد بنا کے علم کے حوالے سے اور انتخاب مملکت یا ملک یا امیر یا حکمران اس کے حوالے سے مختلف آیات کا حوالہ دیا لیکن میں دو تین نکات جو ان آیات سے ہم نے سیکھے اور مزید انشاءاللہ اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا سب سے پہلا نقطہ جس کی طرف محترم تھانوی صاحب نے اشارہ کیا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس لئے کسی بھی فرد کا اور کسی بھی چیز کا کوئی کام کرنا اس میں ایک تصور تو یہ ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی مرضی یا اللہ تعالی کی علم یا اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق یہ ہو رہا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی جماعت کا کسی بھی فوج کا جب بھی کوئی سربراہ بنتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی مرضی شامل ہوتی ہے اس کو اس اعتبار سے تو مرضی کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر حرکت میں نہیں آتی لیکن اس کو اس انداز میں مرضی نہ بنا لیا جائے کہ اب چونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے منتخب ہو کے آ گیا ہے چونکہ ہر کام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے ہم نے تو بس اس کی اطاعت کرنی ہے اس لئے اللہ تعالی جب کسی فرد کو حکومت عطا کرتا ہے تو کبھی وہ آزمائش کے لیے ہوا کرتی ہے اور کبھی اس قوم کے لیے برکت اور رحمت کا باعث بنتی ہے اگر کوئی ظالم حکمران بن جائے تو اگرچہ اللہ تعالی کی کائنات میں اس کی مرضی کے مطابق کچھ کام اس انداز میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس ظالم حکمران کی اطاعت اس بنیاد پر نہیں کی جا سکتی کہ شاید اس کو بھی اللہ تعالی نے اسی انداز میں منتخب کیا ہو دوکس اپ یہ جو آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ واللہ ہو یوٹی ملک ہو مہیشہ اس علمے ہم انشاءاللہ بات کریں گے یہ بہت اہم موضوع آپ نے اٹھایا سور نور کی جو آیا استخلاف جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے اشارہ فرمایا اس پر بھی ہم بات کریں گے بس اس میں اتنا سا اشارہ کافی تھا تاکہ وہ غلط فہمی نہ رہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اشارہ ہو جاتا میں کن سے بات کروانا چاہوں گا اس پر تقصیل سے آپ سے بات کروانا لیکن میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ زادہو بستتن فی العلم والجسم اس پر ذرا بات فرمائی یہ جو لفظ بستہ کا لفظ استعمال کیا ہے عربی زبان میں اور یہ اردو زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بسیط ہم استعمال کرتے ہیں یہ بسیط کا معنی ہے بہت ہی پھیلا ہوا وسیع اور عریض اسی وجہ سے زمین کے لیے بھی ارد بسیط کہا جاتا ہے اور مختلف کسی بھی ایسی پھیلی ہوئی چیز کو کہ جو لا حد و کنار جہے وہ موجود ہو اس کے لیے بسیط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اسی سے یہ بستہ کہ بہت غصت والا کہ جو ہمہ جہت کسی بھی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کسی بندے کے پاس علم ہونا چاہیے حکمت اور دانائی ہونے چاہیے فہم و فراست ہونا چاہیے تجربہ ہونا چاہیے وہ سب کا سب اس کے اندر شامل کر دیا گیا آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اور محترم تھانوی صاحب نے بھی ایک اشارہ بڑا خوبصورت کیا کہ تعلود جو تھے وہ نبی نہیں تھے نبی کو جو علم اتا کیا جاتا ہے وہ کامل ترین اور ہمہ پہلو اور ہمہ جہت ہر اعتبار سے مکمل ہوا کرتا ہے لیکن جب یہی علم کسی فرد کو اس کے منصب کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے دیا جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کو بنیاد بنا کر وہ علم اس کو اتاک ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہاں جناب تعلود امیر بن رہے ہیں کمانڈر انچیف بن رہے ہیں اور ملک بن رہے ہیں اس اعتبار سے جب ہم علم کہیں گے تو اس میں وہ تمام چیزیں جس میں سب سے پہلی بات جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ علم مخافت اللہ کہ علم اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یعنی کوئی بادشاہ کوئی بھی سربراہ جائش یعنی فوج کا سربراہ یا کمانڈر انچیف یا کوئی بھی امیر وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ آثورٹی آگئی ہے اور میں جو کچھ چاہوں وہ کر سکتا ہوں بلکہ اس کے ذہن میں پہلا تصور یہ بٹھایا گیا کہ حاکمِ عالی پوری کائنات کا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور جو بھی بات میں بادشاہ بنے امیر بنے کمانڈر بنے سربراہ بنے وہ سب کا سب اس کی خلافت کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے اس وجہ سے جب بھی کسی فرد کو کسی خاص منصب کسی خاص ذمہ داری کسی خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے منتخب کیا جاتا ہے اور یہ چونکہ جنابِ شمعیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علیہ السلام کی طرف سے یہ بات آگے بڑی تھی اس وجہ سے اس کا انتخاب باقاعدہ نبی کے ذریعے سے کروایا گیا اور جب کوئی بات نبی کے ذریعے سے آتی ہے تو اس کی پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ کا عمر اللہ تعالیٰ کی وحی وہ سب کچھ اس میں شامل ہوا کرتا ہے تو اس اعتباس سے جب ان کا انتخاب ہوا جنابِ تعلوت کا تو اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا ہے اور جناب اس وقت کے نبی نے اس بات کا ذکر کیا اور بستہ العلم جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو ذمہ داریاں اب ان کے ذمہ آنی چاہیئے تھی اس علم کی پہلی بنیاد کہ اللہ تعالیٰ حاکمِ آلہ ہے دوسری بنیاد کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناتے سے اس کا بندہ ہونے کے ناتے سے اس ذمہ داری کو پوری امانت کے ساتھ پوری دیانت کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے گا اسی طرح گفتگو میں بڑی خوبصورت بات آئی آپ دونوں حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ اشارات فرمائے کہ دنیا میں روزے اول سے شاید یہ چلن چل رہا ہے کہ لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے پاس دولت ہو یا جس کے پاس قوت ہو اور پھر اسی کو اپنا نجات دہندہ اپنا لیڈر اور اپنا رہنمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں شاید یہ انسان کی آزمائش کے لیے اس کی سرشت کا حصہ بنا دیا گیا لیکن وحی کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے مسلسل یہ تعلیم دی جاتی رہی کہ جناب مال کی پیچھے مت بھاگو اور بحث قوت اور اختیار رکھنے والے فرد کی پیچھے مت بھاگو بلکہ اس کی اس کی صلاحیتیں اور اس میں وہ تمام باتیں جن آیات کا جناب محترم تھانوی صاحب نے ذکر کیا کہ جس میں علم ہو جس میں امانت ہو جس میں دیانت ہو اور جس میں قوت نافضہ کسی بھی کام کو کرنے کی وہ بنیادی صلاحیت کہ جو کسی فرد کے اندر ہونی چاہیے جب تک یہ تمام خوبیاں اس کے اندر موجود نہ ہو تو محض کسی فرد کا برسرِ خدار آ جانا یا محض کسی فرد کا کسی ادارے کا یا کسی ملک کا سربراہ بن جانا یہ اس کے جائز ہونے کی علامت نہیں ہے اور افراد کو بھی تعلیم دی گئے کہ جب تم بھی کسی کا انتخاب کرو تو تم بھی انہی بنیادی خوبیوں کو صلاحیتوں کو کالیٹیز کو بنیاد بنا کر آپ اس کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا قبیلہ کتنا بڑا ہے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کتنا شور مچا سکتا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس حکمت اور دانائی کتنی ہے وہ معاملہ فہم کس قدر زیادہ ہے وہ بردوباری کے ساتھ معاملات کو کس طرح چلاتا ہے شور اور فہم و فراست کی کتنا ملکہ اس کے اندر پائے جاتا ہے اس بات کے انتخاب جہاں وہ ہونا چاہیے اور اسی حوالے سے عوام کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے یہ بات چونکہ بنی اسرائیل کے قصے کے طور پر اگرچہ بیان کی گئی لیکن تعلیم تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے آنے والے تمام ایمان والوں کو دی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی فرد کا انتخاب کرنا ہو تو اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال لکھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جب بھی اپنے لیے کسی سربراہ کو منتخب کرنے کی بات ہو تو یہ دیکھنا ضروری ہے جو پیغام دیا جا رہا ہے سبق دیا جا رہا ہے درز دیا جا رہا ہے قرآن کریم میں اس آیت کو رکھ کر کہ یہ دیکھنا جیسا کہ ڈاک صاحب نے فرمایا کہ اس کی دماغی صلاحیتیں کتنی ہیں اس میں اور حکمت ایک لفظ ڈاک صاحب نے استعمال کیا ہے کہ حکمت حکمت بھی انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے بات کی آئندے بھی کریں گے اور جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیرے کسیر عطا کیا یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ اب یہ بات تو علم کے تعلق سے ہو گئی بہت سے اٹھ سکتے ہیں سوالات یہاں پر کہ علم مقافت اللہ کے حوالے سے بات بھی ہو سکتی ہے لیکن موٹی موٹی باتیں آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی اب یہاں جسم کی بات ہو رہی ہے تو یعنی کیا ایک بادشاہ ایک سربراہ ایک حاکم وقت کے لیے جسمانی ادبار سے بھی طاقت پر ہونا ضروری ہے دیکھیں اس زمانے میں جو لڑائیاں تھی وہ ہوتی تھی گھوڑے پہ بیٹھ کر تلوار کے ذریعے ایک ایک مبارز آتا تھا آمنے سامنے سے آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی تو اس زمانے کے لحاظ سے فہم کے ساتھ عقل کے ساتھ شعور کے ساتھ علم کے ساتھ جسامت بھی ضروری تھی نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر جسامت انسان کی اچھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہو تو ویسے بھی اس فریق سانی کے اوپر اور دشمن پر روپ پڑتا ہے تو اللہ جلال جلالہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں دونوں باتیں بیان فرمائی کہ جس آدمی کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا قبیلہ چھوٹا ہے یا اس کا قبیلہ غریب ہے یا خود بھی وہ غریب آدمی ہے اس کا پاس اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں جیسے جتنا اور لوگوں کے پاس ہے لیکن فرمائے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے شعور بھی عطا فرمایا ہے حکمت بھی عطا فرمائی ہے اور جسامت بھی بہترین عطا فرمائی ہے یعنی اس کا مطلب ہے ایک اچھی جسامت عطا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اللہ کی ایک نعمت تو ہے اچھی اللہ ایک طاقت اوبر جسم دے بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک تندرس مومن مجھے زیادہ پسند ہے جسم کی بات لیکن جیسا آپ نے بات فرمائی کہ یہ تو اس زمانے میں گھوڑوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ جو گفتگو آپ نے فرمائی لیکن جیساں ڈاکٹ شاہب نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت پرانی کریم میں موجود اس کا مطلب قیامت تک کے لیے موجود تو آج یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جسمانی طور پر بھی طاقتور ہونا ہے ایک بات تو یہ کہ جب تک ہم جسمانی طور پر طاقتور نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے کیسے بڑھ سکیں گے پھر وہ جو جہاد کا معاملہ ہے کتب آلیکم القتال کی بات ہے وہ کیسے ہم آگے چل سکتے ہیں پھر میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کیجئے کہ ہم امت وست ہیں ہمیں شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے کیا ایک بیمار امت یہ کام کر سکتی ہے ہمیں علمی طور پر بھی صحت مند ہونا ہے اور جسمانی طور پر بھی صحت مند ہونا ہے اگر امت جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوگی اور علمی طور پر صحت مند نہیں ہوگی تو دنیا کی امامت کا جو فریضہ ہے وہ کیسے انجام دی سبحان اللہ سبحان اللہ روحانی طور پر بھی صحت مند اور جسمانی طور پر بھی ورنہ یہ امت اور ہم آخری امت ہم کیسے کر سکتے ہیں امامت دیگر امتوں کی ڈاکسر میں چاہتا ہوں یہی سوال آپ کے خدمت میں کہ ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیگر امتوں کی امامت کریں اور کیا ایک بیمار نحیف لاچار ایک ایسا کمزور مسلمان کیا امت کو درکار ہے یا ایک طاقتور ایسا طوانہ نوجوان کہ جو اپنی جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ دین کی تبریخ کے لیے اور اللہ کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے اپنی جان کھپا دے محترم منیق فائے آپ نے بہت ہی اہم نقطہ جہاں اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو جس قدر اس نقطے کی ضرورت آج ہے شاید کسی دور میں اس سے پہلے اس طرح کی نہیں تھی جب بھی ہم بستتن فل جسم کی بات کرتے ہیں تو جسم سے مراد ہر اعتبار سے طاقت جسم انسان کا اپنا جسم جس میں صحت پائی جانی چاہیے وہ بھاگ دوڑ کر سکتا ہو اور انتھک محنت کر سکتا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے بہترین مثال بنتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت کے اعلان سے سرفراز کیا گیا پچاس سال کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں اور پھر پچاس سال کے بعد تمام کے تمام غزوات تمام کے تمام غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پچاس سال سے لے کر اور تریس سال کی عمر میں سارے کے سارے آتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس اتنی عمر میں تمام غزوات میں بنفس نفیس شریک ہونا اور گھوڑے اور تلوار کے تمام فن حرب سے واقفیت رکھنا دویل ترہاں اور دور دراز کے سفر کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ کرنا اور کھانے کے لئے میسر آجائے تب بھی نہ میسر آجائے تب بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ پورے کام کو کرنا یہ آپ کی خصوصیت تو سب سے نمائع تھی لیکن آپ کے اصحاب رسول جو تھے وہ بھی حقیقتاً اسی سے سرفراز تھے اور اسی سے ممتاز بھی تھے اس لیے جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو طاقتور توانا ہوشیار اور بہت ہی چابک دست محنتی اور زبردست صبر و تحمل والے زیادہ تر کوشش اور جدوجہد کرنے والے افراد یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے جو حدیث کا حوالہ کیا وہ بالکل درست ہے کہ ان اللہ المؤمن القوی احبو اللہ من المؤمن الدعیف کہ جو طاقتور مومن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ طاقتور علم کے اعتبار سے طاقتور بدن کے اعتبار سے طاقتور جدوجہد کے اعتبار سے طاقتور اپنے معمولات کے تمام یہاں بعض مفسری نے ایک بڑا خوبصور ترجمہ کیا ہے جسم کے حوالے سے اور وہ ہے قوت نافذہ مثلا ایک شخص بہت بڑا عالم ہے اس سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا لیکن کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اچھا فیصلہ ہونے کے باوجود بھی اپنے نتائج نہیں دے سکتا اس وجہ سے جب بھی کوئی امیر جب بھی کوئی قائد جب بھی کوئی لیڈر فیصلہ کرے تو علم کی بنیاد پر حکمت کی بنیاد پر شعور کی بنیاد پر مشاورت کی بنیاد پر تجربات کی بنیاد پر لیکن جب فیصلہ کر لے تو اس کے پاس اتنے صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کو اچھے طریقے سے نافذ بھی کر سکے اس لیے قوت نافذہ یہ بھی اسی بستتن فی العلم اور بستتن فی الجسم کے اندر پائے جاتا ہے آپ نے ایک اور نقطہ بڑھا اور جی جی آپ ہی کی بات پر آگے بڑھاتے ہوئے اس نقطے پر بھی ضرور بات میں کرواؤں گا کہ یہ جو آپ بات فرمانے ہیں قوت نافذہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ قوت نافذہ یہ کر کے دکھا دیا اور یہاں پر اظہار دین ہوا یہ قوت نافذہ یہ ہے جو دین کو مطلوب ہے ہم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے بلکل آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ محض شور شرابہ کر دینا اور محض ہنگامہ برپا کر دینا یہ کسی بھی قوت کی علامت نہیں ہے قوت نافذہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو بہت سلیقے سے اختیار کیا ہر ایک فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے اس کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس پر عمل درامت کروانے کی کوشش کی کہ جس میں فتنہ کم سے کم ہو اور آپ نے جو حوالہ دیا ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور اس کا امکان سابقہ تمام تاریخوں میں موجود تھا کہ جب بھی کوئی فاتح کسی ملک میں کسی علاقے میں داخل ہوا تو پھر اس کے عزت والے زلیل ہو گئے اور اس کے اوپر والے نیچے آ گئے اور قتل و غالط گریہ اور جلاو گھیراو چاروں طرف شروع ہو جائے کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوت علم اور جس قوت بدن اور نافذہ کا مظاہرہ کیا کہ ایک بھی شخص اس کا قتل بغیر کسی ضرورت کے نہیں ہوا اور آپ نے جس بردباری کے ساتھ جس اتمنان کے ساتھ اور جس امانت کے ساتھ اس پورے کام کو پورا کیا ہے اس کی مثال رہتی دنیا میں کبھی نہیں مل سکتی اور امت مسلمہ کو یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ قوت نافذہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امن برقرار کرنا ہے تب بھی آپ اپنی قوت کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ مزید فتنہ اور فساد نہ پھیلے بلکہ اس کو سمیٹ کر اپنے معاملات کو اپنے امن کو اور وہ حاکم اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی حاکمیت کو دنیا میں نافذ کیسے کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نافذ کرنے کی صورت میں تو اس کے بارے میں لازمان سوچنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیونکہ یہاں پر قوت نافذہ کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے تعلوت کی اور ڈاک صاحب تعلوت کے جو معنی ہی لمحے تلنگے کے ہیں طاقتور کے ہیں قوی حیکل کے ہیں تو جسمانی طور پر تھانوی صاحب جو صحت مند آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیا بحیثیت قوم ہم پاکستانی کی حیثیت سے یا بحیثیت امہ ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں جیسے میں نے ارز کیا کہ تعلوت کی بات ہو رہی ہے اُس زیل میں گفتگو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیتیں فرمائی ہیں اور قرآن کریم جو بتا رہا ہے ہمیں اچھی صحت کے لیے مثال کے طور پر وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَات وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا کہ رات بنائی گئی ہے آرام کرنے کے لیے دن بنایا گیا ہے معاشی سرگرمیوں کے لیے ایک اور بات آخری بات پھر میں چاہتا ہوں آپ تفصیلی گفتگو فرمائیے عشاء کی نماز کے بعد کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی صحابی کو کسی مصروفیت میں دیکھ سکتے تھے سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے ہم رات کو بارہ بارہ ایک ایک دو دو بجے تک ہمارے اس عمل سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے پتہ نہیں ہماری مسلمان سوسائیٹی وہ ایک ڈیکئنگ سوسائیٹی ہے پاکستانی سوسائیٹی ہماری ایک ڈیکئنگ سوسائیٹی ہے ہم علم میں بستہ تنفی علم جسم جس کے رواب نے اشارہ کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بلے خوبصورت ترجمہ اس کا کیا کہ قوت نافذہ ہونا تو ہم اگر اپنی سوسائیٹی کو اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم تو علم میں بھی نیچے کی طرف جا رہے ہیں قوت اور طاقت میں بھی نیچے کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اپنی زندگی کا پورا فیبرک چبدیل کیا ہوا ہے ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور ان کی مرضی تو پسے پوش ڈالا ہوا ہے جناب قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھانا کھانے جاؤ تو کھانا کھا کے فوراں چلے آؤ باتوں میں مطلب وہ وہ اپنے اپنے مزاج کی وجہ سے تمہیں کہتے نہیں ہیں تو قرآن پاک کے ان آیات کا مقصد یہ کہ نماز عشاء کے بعد رات جو ہے وہ سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے ہمارے ہاں تو بارہ بارہ ایک ایک بجے تک بازار نہیں کھلتے ہیں بند پڑے رہتے ہیں ہمارا جو پورا نظام زندگی اس وقت بنا ہوا ہے جس پہ ہم لوگ عمل ہماری سوسائیٹی عمل کر رہی ہے یا ہماری حکومت عمل کروا رہی ہے وہ سارا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں نماز عشاء کے بعد دو دو ایک ایک تین تین کھانے کی محفلیں ہی شادی میں کھانے ہی بارہ بجے رات کے بعد کھلتا ہے ایک ایک دو دو بج جاتے ہیں تو ہمارا جو پورا نظام زندگی ہے نا وہ سارا نیچے کی طرف جا رہا ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں جا رہا ہے اگر ہم جلدی اٹھ جائیں صبح اس کے لیے جلدی سونا ضروری ہے جلدی اٹھ جائیں گے تو ہماری جسمانی صحیح کے ساتھ معاشی صحیح بھی اچھی ہو جائے کہ ہم ہماری شاپنگ سینٹرز ہیں صبح جلدی اٹھ گئے مغرب تک بند لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو بجلی کی اتنی کمی ہے ہمارے پاس وہ پوری ہو جائے رات رات بھر بارہ بارہ بجے تک یہ شاپنگ سینٹرز کھلے ہوتے ہیں ہمارے بچپن کے زمانے میں ماں بچوں کو صبح جلدی اٹھاتی نہیں کہ جلدی اٹھو رزق کی تقسیم کا وقت ہے یعنی صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رزق تقسیم کیا جاتا ہے ابھی تو دس دس گیارہ گیارہ بارہ بجے تک لوگ اٹھتے نہیں ہیں بازار ایک ایک بجے تک نہیں کھلتے ہیں ابھی تو اگر آپ قرآنی تعلیمات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں اور ان کے طریق زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی سوسائیٹی کو دیکھیں بلکل برک صاحب کو نظر آئے گی سبحان اللہ اچھا اگلی بات میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پرانے کریم کی آیات قدم قدم پر رہنمائی فرما رہی ہیں ہماری اچھی جسم کی بات ہو رہی ہے کتبالکم القتال فرمائے گیا ہے اور قتال کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے کتنی آیات پرانے کریم میں موجود ہیں یہ کیا ایک بیمار جسم کے ساتھ قتال جہاد ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں صحت مند جسم صحت مند سوسائیٹی صحت مند معاشرہ ضروری ہے اگر معاشرہ سوسائیٹی تمام لوگ صحت مند نہیں ہوں گے تو وہ کسی بھی معاملے کے اندر ترخی نہیں کر سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے سبحان اللہ اب آپ نے فرد سے معاشرے کی طرف بات کی بہت امدہ بات سبحان اللہ داکس صاحب یہ جو تھانوی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ فرد پھر سوسائیٹی معاشرہ اور ریاست فرد ہو سوسائیٹی ہو ریاست ہو ایک تو تینوں میں ہمہنگی ہونی چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ایسا نہیں کہ فرد الگ ہے معاشرہ الگ ہے ریاست الگ ہے تینوں میں ہمہنگی چل رہی ہے صحت مندانہ جو چیزیں ہیں یا صحت مند ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے اس آیت کی روشنی میں تو دوز دیکھیں چار باتیں جہیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں قرآن مجید کی آیات سے اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے ملتی ہیں نمبر ایک کھانے میں کم کھایا جائے صاف ستھرہ کھایا جائے اور کم از کم دن میں دو مرتبہ کھایا جائے زیادہ کھانا ہر وقت کھانا صاف ستھرہ نہ کھانا یہ صحت کو خراب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے رسول اللہ کا فرمان ہے صبح صویرے اٹھا کرو کام کیا کرو کیونکہ صبح صویرے کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے تیسری بات کہ محنت اور جفاکشی اختیار کرو اور اس میں اگر موسم ہو یا حالات ہوں اس کی تنگی بھی آ جائے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کا فرمان غرامی ہے کہ اکشوشنو فینن نعمت لا تدوم اے لوگو سخت کوشی اختیار کرو کیونکہ نعمتیں ہر وقت اور ہما وقت جہاں وہ برقرار نہیں رہا کرتی بلکہ وہ سخت حالات کی طرف بھی انسان کو باز کو جانا پڑتا ہے اور چوتھی بات جو معاشرے کی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر دنیا میں آج کوئی ترقی یافتہ ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے تمام شہریوں کو باقاعدہ اپنی شہری حفاظت کے لیے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے اور اپنی ملکی دفاع کے لیے باقاعدہ ٹریننگ نہ دیتی ہو ایک سال اور بعض ممالک میں دو سال اور بعض ممالک میں چھ ماہ کی باقاعدہ اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس میں کسی طرح بھی جنگی حالات اگر کبھی خدا نہ خاصتہ ہو جائیں تو وہ اپنا دفاع اپنے معاشرے کا دفاع اور اپنے ملک دفاع کرنے میں کمز جسے ہم سیول ڈیفینس کہتے ہیں اور ٹریننگ ہونے چاہیے اور ایک مجاہدانہ شان بیدار ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ کام شروع تو اس کو ختم کر دیا گیا جبکہ دیگر تمام ترقی آفتہ ممالک میں یہ کام بڑے طریقے سے اور سلیقے سے ہو رہا ہے کمپل سری ہے کئی ممالک میں کمپل سری ہے اب میں یہاں پر ایک مثال دوں گا اور مثال دینا چاہوں گا ضرور یہاں کیا اسرائیل میں کوئی شخص سیول ڈیفینس کی تربیت کے بغیر رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ناممکن ہے یہ بات مجاہدانہ شان پیدا کی جائے اور خاص طور پر نوجوانوں میں ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے کہ میرے بیٹے کے میرے بیٹے کے کمرے کا ایسی خراب ہو گیا تو مجھے پریشانی ہوتی ہے آپ نے بھی ڈاکس صاحب کتنی امدہ بات فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما رہے ہیں کہ جفا کشی کی آرڈ ڈالو سادہ لباس پہنو سادہ کھانا کھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ سادی رہائش اختیار کرو اور آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائش سادی بھی ہو کشادہ بھی ہو ہوادار بھی ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک کشادہ مکان ہوادار مکان کنجسٹیٹ سوسائیٹی اس حوالے سے بڑے فرمودات ہیں آپ کے کسی اور پرگرام میں ہم بات کریں گے ایک چیز اور تھانوی صاحب میں چاہ رہا ہوں ڈاکسر کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہ درخت لگاؤ کہ درخت لگانا صدقہ ہے فرما رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم درخت لگا رہے ہیں جو باغات تھے انہیں بھی کاٹ رہے ہیں جنگلات ختم کر رہے ہیں درخت لگانے سے بارشیں ہوتی ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو بیمانییں دور ہو جاتی ہیں سہتمن معاشر پیدا نہیں ہو رہے اور سہتمن روحانی طور پر وَاِدْدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا جب تک سہتمن جسم ہم نہیں ہوں گے ہم اسلحے میں کیسے آگے بڑھیں گے اسلحہ مل بھی جائے گا اگر دل نہیں ہے سہت نہیں ہے تو اسلحہ کا استعمال کیسے آئے گا اس کو چلانے والا بازو چاہیے اس کو چلانے والا بازو میں چاہ رہا ہوں تھانوی صاحب آپ اور اس کے بعد ڈاک صاحب آج کے پروگرام کو کنکلوٹ فرما دیجئے کہ زادہو بستتن فی العلم والجسم آج 247 آیت سورہ بقرہ کی اس کا یہ حصہ آج ہمیں امت مسلمہ کو کیا درس دے رہا ہے دیکھیں آپ نے تفصیل سے بات بیان فرما دی دونوں درس ہیں کہ جسم بھی صحت مند اور طاقتور ہو اور علم بھی صحت مند اور طاقتور ہو یعنی علم بھی ہو ہمارے ہاں تو نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے دین کا علم جو ضروری ہے انسان کی روح کے لیے اسکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں نہ ہم ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں نہ ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں نہ حدیث پڑھاتے ہیں نہ مادری زبان میں دین پڑھاتے ہیں اس کے بعد موڈرن علوم جن سے دنیا چلانی ہے اس میں کوئی اسٹیٹسٹکس کے اندر بوٹنی کے اندر فیزکس میں کیمسٹری میں دنیا کے جو بڑے دس آدمی یا تین آدمی شمار ہوتے ہیں ان میں کہیں آپ کا کوئی آدمی شمار ہوتا ہے تو ہم دنیاوی علم میں اور دینی علم میں دونوں میں پیچھے ہیں نہ ہم وہ بستتن فیر علم ہے نہ بستتن فیر جسم ہے دونوں میں پیچھے ہیں ڈاکسر علم کے حوالے سے تفصیلی گفتگوہ آپ نے فرمائی تھانی صاحب نے گفتگوہ فرمائی صحت کے حوالے سے جسم کے حوالے سے چھوٹی سی ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا میں چاہتا ہوں آپ اس پر بات کیجئے اور کنکلوٹ کیجئے آپ کے پروگرام کو کہ جسم اچھا جسم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دانتوں کی صفائی نہ ہو دانتوں کی صفائی کے حوالے سے میں صرف ایک بات یہ بیان کروں گا ہمالے دن کا آغاز ہوتا ہے برش کرنے سے آپ نے فرمایا کہ اے آئیشہ مسواق کو نرم کر کے لاؤ اور آپ نے اس وقت بھی مسواق فرمائی جی جی بلکل دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز دانتوں کی صفائی سے ہوتا تھا اور بستور لیٹنے سے پہلے پھر دوبارہ دانت صاف کیا کرتے تھے اور آپ نے یہ بہت اہم بات اس وجہ سے بھی رشاد فرمائی ہے کہ انسانی جسم کی اندر جو بھی غزا کی صورت میں چاہے وہ مشروبات ہوں یا معقولات ہوں جب بھی وہ جاتے ہیں تو یقیناً وہ اسی دہن کے ذریعے سے جاتے ہیں اور یہاں پر اگر جراسیم پائے جاتے ہیں بکٹیریاز جو انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والے موجود ہوں گے تو یقیناً وہ پوری انسانی جسم کو اس پر اثر انداز ہوں گے اور نقصان پہنچائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت صاف کرنے کے حوالے سے مسواق کا جو لفظ استعمال کیا درحقیقت وہ صرف مسواق کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ آئندہ تمام زمانوں کے لیے جو بھی طریقہ دانتوں کو صاف کرنے کا ہو سکتا ہے لیکن اس میں مسواق بہرحال اپنی حیثیت برقرار رکھے گی اس کی فضیلتیں اور اس کے جو افادیتیں اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اس میں دو باتیں آپ نے فرمائی کہ دانت صاف کرنا یا آپ نے جو فرمایا آپ کے اپنے الفاظ کی صورت میں مسواق کرنا اس میں دو خوبیاں ہیں اس میں مو کی طہارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے دونوں چیزیں اکٹھی انسان کو حاصل ہو جائیں کہ صحت بھی اچھا اچھی اور اللہ بھی راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہے کہ آپ کسی کے قریب بیٹھیں گفتگو کریں تو وہ بندہ جہاں وہ آپ کے مو سے آنے والی جو بھبک ہے یا اس کی جو بو ہے اس کی وجہ سے اپنے ناک پہ ہاتھ نہ رکھیں کتنی یہ معیوب سی بات لگتی ہے اللہ کے رسول تو ایک بندہ مومن کو ہر حال میں ہر موقع پہ ایسا باوقار انسان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے قریب بیٹھنا پسند کیا جائے جس سے بات کرنا پسند کیا جائے جس سے معاملہ کرنا پسند کیا جائے تو ہمیں ایسا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے سبحان اللہ اور ایسا انسان اور ایسا امتی بننے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے یہاں پر علم اور جسم کی بات ہوئی ڈاک صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب رسول اللہ کے حدیث ہے اَسْسِوَاكُ مِتْحَرَةٌ لِلْفَمْ وَمَرْضَةٌ لِلْرَبْ کہ ایک مسواد موں کو صاف کرنے اور اللہ کو راضی کرنے والی اور اللہ کو راضی کرتی ہے سبحان اللہ اور ایک تنگرس مومن اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ کو درکار ہے اور وہ مومن جس کے پاس علم ہو اور حکمت ہو کیونکہ جسے اللہ تعالی حکمت عطا کرتا ہے فَقَدُوْتِيَا خَيْرَنْ كَسِيرًا اسے خیرِ کسیر سے نواز دیتا ہے فائم صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان کریں گے کل کے ونر کا اس عرصے میں میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتاؤں گا آج کے سوال لکھوں گا کل سوال یہ تھا کہ تائرہ کس ام المومنین کا لقب تھا درست جواب حضرت خلیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کا سوال نوٹ فرمالی جئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا تین آپشنز ابوہ طائف یا مدینہ درست جواب رمانہ فرمانے کے لئے ہمارے فون نمبر 00921343 00980 اور 981 ہمارا ایمیل ایڈرس ps.ad.dunyatv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 کل کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں حضرت مولانا اسد تھانوی صاحب جی شبیر احمد خان صاحب ہیں اورنگی ٹاؤن کراچی شبیر احمد خان صاحب اورنگی ٹاؤن کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر کال ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے ہیں صلح جوئی عیبوں کو چھپانا ہے صلح جوئی عیبوں کو چھپانا ہے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ